ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میہا خیام ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ میں کچھ دین مصروفیت کی بنا پر ویلوگ نہیں بنا سکی تو ایک مسئلہ ہے جو کہ یوٹیوب پر چل رہا ہے آپ سب کو بھی اس بات کا پتا ہوگا بہت ہی لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے یقینہ آپ جان گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں ستارہ یاسین کی ان کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ کچھ ان کے ہیٹرز بھی ہیں کچھ ان کو جو فین ان کے پسند کرتے ہیں وہ بھی ہیں ہر کسے نے اپنی اپنی رائے دی ہوئی ہے ان کی اور مہوش سلمان ان کی لڑائی چل رہی ہے تو جو مہوش ہے وہ کچھ بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو مہوش سلمان ہیں وہ ان سے ستارہ یاسین جاتی ہیں جب وہ ان کے گھر جاتی ہیں وہ ان کو بغیر بتایا جاتی ہیں انہوں نے ان کو بتایا نہیں کہ ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں یعنی کہ جو ٹائم بغیرہ لیتے ہیں کسی سے ویزیٹر جاتی ہیں جو ان کے یوٹیوب فینز جاتی ہیں انہوں نے پوچھا نہیں تو وہ ویسے ہی ان کے گھر چلے گئے وہ ان کے گھر چلے گئے ہیں ان کے ہزمن ساجد بھائی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں بچے ان کے گھر ہیں تو جو مہوش ہے وہ بہت پریشان ہو رہی ہے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے جی پتا نہیں مجھ سے ستارہ ملتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں کہ نہیں کافی وہ پریشان ہیں ساتھ ستارہ یاسین کی ایک ریلیٹیو بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کو شاید بتا رہی ہیں کہ وہ اوپر بیزی ہیں یا کوئی ان کی جو بات ہے وہ آپس میں دونوں کر رہی ہیں اچھا پھر جو ستارہ یاسین ہے وہ آ جاتی ہیں ستارہ یاسین آ جاتی ہیں یہ بار بار باہر بھی جھان کر دیکھ رہی ہے کہ بچے میرے باہر کھڑے ہیں جو سلمان بھائی ہیں مہوش کے ہزمن وہ بھی باہر کھڑے ہیں مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے یہ بولا کہ ان کے ہزمن گھر نہیں ہے تو میں اندر نہیں آوں گا مجھے اچھا نہیں لگتا میں بہت انسپائر ہوئی ان کی اس بات سے مجھے بہت اچھی ان کی یہ عادت لگی بہت ڈیسنٹ اچھا جی وہ ان سے ملتی ہیں ان سے بات چیت کرتی ہیں تو ان کو وہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے آپ کو آوازیں دے رہے تھے آپ آنے ہی تھی رہی مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں آپ ملنے آتی ہیں کہ نہیں یہ ان کو بغیر بتائے گئی ہیں وہ پھر بھی آئی ہیں یعنی کہ ان کا جو کوئی سپیشل تیار ہو کر نہیں آئی جیسے گھر میں بیٹھی جس ہلیے میں تھے اس ہلیے میں وہ آگئی ہیں ان سے ملی ہیں اور ان کے آگے برطن ہم نے کھاتے تو ان کو نہیں دیکھا ان کو یقیناً انہوں نے زمزم اور خجور لازمی دی ہوگی کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوبصورت سی کٹورییں بنی ہوئی ہیں جو وہ وہاں سے لے کر آئی ہیں وہ پڑا ہوا ہے شاید انہوں نے وہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو وہ جو آنٹی سی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی دیا ہے اور ان کو بھی دیا ہے ٹھیک ہے کھاتے ہوئے تو ہم نے نہیں دیکھا ان کو مگر برطن ہم نے دیکھے ہیں ظاہر ہے برطن پڑے ہیں تو انہوں نے ان کو ضرور بھیجی ہوں گی وہ چیزیں جو تبرگ وہاں سے لے کر آئی ہیں اچھا یہ ان سے ملتی ہیں ان کو پوچھتی ہیں کہ آپ کیسی ہیں یہ وہ تو آتے انہوں نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے انہوں نے منع نہیں کیا ویڈیو بنانے سے میں مہوش کے خلاف نہیں ہوں وہ یہ مت سمجھیں کہ شاید میں ان کے خلاف کے ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں میں ستارہ یاسین سے پہلے ان کو بھی دیکھا کرتی تھی سونیا گوپال کے بعد مہوش اور یہ سلمان ان کے بہت زیادہ اچھے ویلوگز ہوتے تھے اب ستارہ یاسین یعنی کہ سب بھی بہت اچھے ہیں میں کسی ایک کے دل ازاری نہیں کر رہی یا کسی کے خلاف بات کر رہی ہوں میں ایک بات کر رہی ہوں جو کہ آج کل وائرل ہوئی ہے ان کی بات اچھا یہ ان کی ویڈیو شوٹ انہوں نے کرنا شروع کر دی انہوں نے منع نہیں کیا وہ آ کر بیٹھیں ہیں سلام وغیرہ کی ہے حال چال پوچھا ہے تو ان کو بولتی ہیں کہ میں آپ کا انٹرویو لیتی ہوں آپ کے کتنے بچے ہیں ہم آپ کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں آپ کے بہت فین ہیں جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو انہوں نے کہا آپ دیکھتی ہیں میرے جو ویلوگز ہیں جو میرے فینز ہیں ان سب کو پتا میرے بچے کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا میرے بچے کتنے ہیں تو اس نے کہا مجھے معلوم تو ہے مگر میں آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں آپ مجھے بتائیں انہوں نے بولا میرے تین بچے ہیں تو پھر میں بھی سلمان آگے سے کہتی ہاں دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ان کو کتنا دیکھتی ہیں ستارہ یاسن جو ہے اس نے بہت بہت سٹرگل کیا ہے میں اس کو شروع سے دیکھنا شروع ہوئی ہوں وہ شروع سے اس ستارہ نہیں بن گئی آسمان کا اس نے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے بہت اس نے مشکل حالات فیس کی ہیں پھر کہیں جا کر اس کو یہ جو ہے ملی ہے کامیابی اور شہرت ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ مقام بہت مشکل سے حاصل کی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں بہت بہت غلط باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کوئی ان کے کریکٹر کے بارے میں کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے جی وہ پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی ہے دیکھیں جب انہوں نے سٹارٹ کیا آپ لوگ تب تو نہیں آئے بتانے کے لیے وہ کیا تھی اب سب ان کے کریکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی ان کی امی کے بارے میں بات کر رہا ہے کوئی ان کے بچوں کے بارے میں ان کی بہن سلمہ جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں یہ نا بہت بری بات ہے اگر ان کی کوئی ایسی بات بھی ہے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اتنے پردے رکھتا ہے پتہ نہیں ہماری کتنی خطائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں چھپائی ہوئے ہر انسان فرشتہ نہیں ہوتا اگر ان کی ایسی بات بھی ہے تو پلیز آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایسی بات مت کریں جب اللہ تعالیٰ آپ نے بندے کا پردہ رکھتا ہے تو بندے کو کیا ضرورت ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہو اب یہ آپ کنفرم بتا رہی ہیں کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی تھی اگر وہ ایسی ویسی نہ ہوئیں تو سوچیں آخرت میں آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم کی ہے وہ رمضان شریف میں گئی ہے مدینہ رہی ہے عمرہ کر کے آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس ملاتے ہیں ہر بندہ وہاں پر نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ جس بندے کو حاضری کی تو فق بخشت ہے صرف وہی بندہ جاتا ہے اب وہ آپ کے سامنے دیکھیں گے یہ وہاں پر دو ماہ رہ کر آئی ہے پھر بھی جو لوگ ہیں وہ باز نہیں آ رہے اس بیچاری کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اب بالکل وہ ٹھیک ہے مہوی شگر وہاں پر گئی تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں میرے بارے میں کوئی بات کر دیں ٹھیک ہے ستارہ کو بھی چاہیے تھا ان کو تھوڑا سا بول دیتی تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیتی ہیں آپ بھی وہ آپ کے پاس چل کر آئی تھی تھوڑی سی ستارہ کے بھی مسٹیک ہے مگر یہ دیکھیں نا وہاں پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہا کہ ہم بہت خوش ہیں ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اور بچے میرے باہر ہیں پھر انہوں نے کہا بچے اگر آپ کے باہر ہیں تو آپ نے بچوں کو باہر کیوں کھڑا کی ہے انہوں نے یہ بولا ان کو کہ آپ کے بچے باہر کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میرے ہزبنٹ ساتھ آئے ہیں آپ کے ہزبنٹ گھر پر نہیں ہے تو ان کو اچھا نہیں لگا مجھے ان کی سلمان بھائی کی یہ بات بہت بہت اچھی لگی پھر وہاں پر جا کے انہوں نے جب مل کر چلے گئے ہیں تو جب یہ جانے لگی ہے بچے بولا ہیں اس نے ستارہ کے تو ان سے بھی سلام دعا وغیرہ کی ہے پھر جب یہ گیٹ تک گئی ہے تو ستارہ ان کے ساتھ آئی ہے پیچھے تک یعنی جو اس نے شوٹ کی ہے وہ بھی اس نے منع نہیں کیا جو پک وغیرہ شاید وہ بھی بنوائی ہوں گی پھر یہ دروازے تک آئی ہیں سلمان بھائی سے انہوں نے سلام کی ہے حال چال پوچھا ان کا پھر انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ میں باجی اس لئے نہیں اندر آیا مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کے ہزبنٹ جو ہمیں گھر پر نہیں ہیں اچھا جی یہاں پر بات کلوز ہوگی پھر وہ گھر آ جاتے ہیں اپنا ویلوگ کا انڈ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم گئے ہمیں بہت اچھا لگا یہ وہ ایسے اچھا پھر ایک دن گزرا ہے تو دوسرے دن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں اچھا موڈ نہیں دیا ہم سے اچھے طریقے سے ملے نہیں ان کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کھانے پینے کیا ان کو نہیں پوچھا یہ وہ ایسی ویسی باتیں کی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ہم سب ستارہ کا دیکھتی ہیں ویلوگز آپ کو پتا ہے ان کے گھر میں کوئی بھی آئے تو وہ سب کو جب سے وہ عمرہ کر کر آئی ہے سب کو زمزم اور خجوریں وہ لازمی دیتی ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو نہ دیتی ہے کسی کو وہ جوس پیش کر رہی ہوتی کسی کو چائے پیش کر رہی ہوتی ہے تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں تب ان کے سامنے تو بڑے اچھے موڈ میں آگے کوئی بات نہیں کی مگر جب ادھر آئے ہیں گھر اپنے تو اس دن بھی انہوں نے کی دوسرے دن کو پتا نہیں کیا ہوئے ساتھ کچھ اور لوگ میں ہیں جو ان کے بارے میں بری بری باتیں کرنا شروع کر دی ہیں پتا نہیں لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں پہلے جب وہ اتنی فیمس نہیں تھی تب تو اس کی باتیں نہیں تھی اب جب وہ بیچاری فیمس ہو گیا تو ہر کوئی اس کے پیچھے پڑ گیا آپ لوگوں نے شروع سے اس کی لائف دیکھی ہے اس بیچاری نے کتنا سرگل کیا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے گھر نہیں گئی اس کے فیملی کے لوگ ہی ہیں وہ جو ان کے گھر آتے ہیں جو ان کے بھانجے ہیں بھائی ہیں بھانجی وغیرہ ان کے علاوہ وہ کسی سے آپ نے دیکھا ہوگا ملتی نہیں ہے بہت کم میں جو آتے ہیں وہ نیچے انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں اپنے ڈرائنگ ڈروم میں تو وہ جو ان کے فین ہوتے ہیں وہ ویورز ہوتے ہیں وہ وہیں سے ان کو مل کر چلے جاتے ہیں تو انہوں نے بہت اتراز کیا کہ اس میں اکڑ آگئے یہ ملتی نہیں ہے یہ وہ ایسا ویسا انہوں نے بولا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے بولا ہے کہ میرے گھر میں مرد نہیں ہیں ہزبن کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے بچوں کی وجہ سے میں بہت ڈرتی ہوں یہ دروازے بچا بچا کر چلے جاتے ہیں لوگ تو یہ ان سے ملتی نہیں ہے ایک تو ہو نا کہ وہ سب سے ملتی ہو آپ سے سپیشل وہ نہ ملی ہو تو آپ کا یہ گلہ بنے جی مجھے نہیں ملی ملی بھی کیوں نہیں بلکہ آپ کو ملی ہے آپ نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے آپ کے بچوں سے بھی ملی ہے آپ کے ہزبنٹ سے بھی ملی ہے آپ سے یعنی جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ویسے پھر انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ تھکن کی وجہ سے میرا تھوڑا مور جو تھا انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ میرا جو تھوڑا مور تھا وہ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا شاید ان کو ایسا فیل ہوا ہو دیکھیں نا انہوں نے پھر ایکسکیوز بھی کر لیا کہ ہر وقت انسان جو ہے نا انرجیٹک نہیں رہ سکتا پھر بھی اس بات کو لے کر بہت سے لوگوں نے ان پر ویڈیوز بنائی ہیں پلیز خودارہ ایسا مت کریں کسی کے بھی کریکٹر کے بارے میں بات مت کیا کریں ٹھیک ہے آپ کو اگر ان کا بیہیو اچھا نہیں لگا تو آپ کہہ دیں ہاں جی یہ نہیں ملی ہم سے اس نے اچھا بیہیو نہیں کیا یہ وہ پھر وہ جب اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا تھی اب کیا ہو گئی ہے اس کی ماں کی اتنی شادییں فلان ہے یہ وہ ایسے باتیں نہیں کسی کے بارے میں کیا کرتے کیونکہ یہ جو باتیں پتہ نہیں اب اس میں صداقت ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے جو باتیں لگا دی ہیں اگر وہ باتیں صحیح نہ ہوئی تو آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کسی کے بھی اگر آپ کو راز پتہ بھی ہے تو پردہ پوشی کریں آپ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کریں اس نے بہت مشکل سے یہ مقام حاصل کیا ہے بہت پولائٹ لیڈی ہے بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے بغیر انوائٹ کیے وہ گئی ہے وہ ان سے ملی ہے پھر بھی بہت سے لوگوں نے ان کی بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں اب یہ میری جو ویڈیو ہے جو ان کے ہیٹرز ہیں ان کو سن کر غصہ چڑے گا ہنجی یہ اس طرح کی چمچی ہے یہ اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے جی یہ اس کو یہ مان نہیں رہی کہ وہ نہیں ملی یہ وہ میں ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ اس نے تھوڑا سا اپنا بیہیو جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھا اس نے اپنی ویزن بھی بتائی ہے کہ میں سارا دن تھک جاتی ہوں کوئی نہ کوئی آیا گیا ایک آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عام پرسن جب آ جائے عمرہ یا حج کر کے اسے دنیا دن میں کتنی ریلیٹیوز ملنے آتے ہیں جاننے والے ملنے آتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سارا گھر بھی سمحالتی ہے کام بھی کرتی ہے اپنے فینس کو بھی ملتی ہے تو پلیس آپ ایسی باتیں مت کریں اپنے ریجسٹر جو ہیں وہ کالے مت کریں کہ اگلے جہاں جا کر آپ کو مشکل ہو کسی کے بک ریکٹر کے بارے میں بات مت کیا کریں اگر پتہ بھی ہو تو پردہ پوشی کیا کریں آپ اچھا پھر جب یہ سلمہ چلی سوری مہوش چلی گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ملنے آئے ہیں مصطفیٰ نے بتایا ماما آپ سے ملنے آئے ہیں تو وہ بچوں کو ملنے نہ جائے مگر وہ ان کو ملنے گئی ہے ان کو جو پانی وغیرہ تھا وہ بھی اس نے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے پھر یہ بھی بولا ہے کہ اپنی ممہ کو جا کے میرا سلام دعا دیجئے گا وہ تو میرے خیال میں تو وہ سب کو ملتی ہے سب سے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے اب مہوش جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بات کو اتنا طول مت دیں وہ یہی کہہ دیں سب کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی بات نہیں تاکہ دونوں طرف سے معاملہ تھنڈا ہو جائے پھر اس نے یہ بھی بولا کہ میں ہم ایسی جگہ ہم کوئی فائنل کر لیا کریں گے جہاں پر کہ آ کے ہم سب کو ملا کریں گے تاکہ کسے کو کوئی گھلا نہ رہے ٹھیک ہے نا تاکہ ہر کوئی خوش ہو جائے کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں مگر مجھے کچھ مصروفیت کی بنا پر میں اپنا ویلوگ نہیں تھی بنا سکی تو اب میں نے آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر لی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو کھانا میرا جی ریڈی ہو چکا ہے میں نے بھنڈی بنائی ہے دیکھیں کس طرح کھڑی کھڑی کتی خوبصورت بنی ہے بھنڈی میں نے بنا لی ہے اب آٹا جو میں آٹا گھون کے اپنے تپہر کا کھانا بنانے لگی ہوں تو جی ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں اچھی اچھی سوچ رکھیں خوش خوش رہا کریں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیا کریں اپنا محول اچھا رکھیں تو اسی بات کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ